کہیں لگ جائے آپ کی جندگی میں کہ اب میرا جیون بہت نرک سا نکل رہا ہے بہت کشت میں نکل رہا ہے یہ بیل پتری لینا اس بیل پتری کے بیچ والے پتے پر پیلا چندن لگا لینا کتنا لگانا ہے بیچ والے پتہ ہے اس پر پیلا چندن جب آپ کو لگے کہ میرا جیون بہت کشت میں ہے اب یہ روگ اب یہ کشت دور ہی نہیں ہو رہا اب یہ آئے دن تکلیب پر تکلیب بڑھتی جا رہی ہے آئے دن روگ بیماری پیسہ گھر میں بچ نہیں رہا بہت کشت میں جیون ہے اس میں لگاؤ پیلا چندن بیل پتری کی بیچ پتی پر مہارچ اور بیچ پتی پر جب چندن لگ جائے لگنے کے بعد میں یہ دونوں پتی پر لال چندن لگا لیجئے ان دونوں پتی کے بیچ میں جو ڈنڈی کا بھاگ ہوتا ہے آپ کو کہا تھا آپ کو استمرن میں ہوگا سائد ہم نے جب بیل پتری کی مہتوطہ بتائی تھی تو اس بیل پتری کی مہتوطہ میں کہا تھا برمہ، بشنو، مہیس یہ تین ہیں بولا تھا بیچ میں یہ بڑی پتی سے لے کر جو دو پتیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو جگہ بچتی ہے اس میں ماں پاروتی کے چوسٹ یوگنیاں ماں پاروتی اپنی پون سدھی کے ساتھ میں جتنی بھی دیوی کے سوروپ ہیں وہ ماں تا چوسٹ یوگنیاں دیوی کے سوروپ میں یہاں پر بیراجمان ہوتی ہیں دو پتی کے نیچے سے جو ڈنڈی ہوتی ہے نیچے تک یہ پوری ڈنڈی میں تیتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں بیراجمان ہوتے ہیں اس پوری ڈنڈی کی اندر تو یہ بیچ والی پتی ہے یہ جو بیچ والی پتی کا جو بھاگ ہوتا ہے اس پتی کے بھاگ میں شہد کا پریوں کر کر یہاں پیلا چندن لال چندن لال چندن شہد کا پریوک کر کر اسی طرح سے پکڑ کر یہ بیل پتری کی جو ڈنڈی ہے وہ اشک سندری پر جب آپ سمرپیت کریں تو جہاں سے جل بہتا ہے اس اور پر اس پتی کو چڑھا کر کیول آپ کے ہردائی کی بات کہہ کر دیو دیو مہا دیو سے کوئی بھی شیو جی کا منتر پنچاکچھت نمس شیوائے شڑاکچھت اوم نمس شیوائے شری شیوائے نمس تبیم یا مہمرتن جی منتر جو شیو کا منتر ہو آپ کے پاس میں اس کو بولتے ہوئے دیو دیو مہا دیو کو دھیرے دھیرے جل کی دھار چڑھانا پرارم کرو جل کی دھار جب پون ہونے لگے اس میں تھوڑا جل بچے تب اشک سندری پر جو تم نے بلپتر چڑھائیے وہاں اس جل دھار کو چڑھا یہ پریوک آپ کو کیول سومبار کی اشتمی پڑھنے پر ہی کرنا ہے کون سے دن کریں گے جم کے بولیے جرا سومبار کی اشتمی پڑھنے پر یہ پریوک کریں اور جل چڑھا کر بابا سبنتی کر کر اسی بلپتر کو واپس اٹھا کر کہیں جلاشے میں یا کسی پیڑ کے نیچے بھی سرجن کر دیں اور ایک لوٹا جل وہاں بھی چڑھا دیں بس نیچے